ڈاکٹر شاہدرسن صدیقی یہ تو ہو گیا مشن سے مذاکرات اپروول ایکزیکٹیو بورڈ پیک کر دے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ 1.1 بلین مل جائے گا 3 بلین مل گیا اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا اور 8 بلین ہم مانگنے جا رہے ہیں اس سے پہلے جو بجٹ ہے اس کے سلسلے میں آئے ایم اپنے بازافتہ حکومت پاکستان کو کچھ چیزوں کو کنسیجر کرنے یا اس پر کام کرنے کے لیے کا ہے بہت شکریہ حکومت پاکستان بالکل تیار ہے کہ آئے ایم اپ سے ایک بڑی رقم کا قرضہ لے جس میں امریکہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے اس کے اپنے بفادات ہیں کہ وہ پاکستان لازمت وہ قرضہ دے اور آئے ایم اپ کو بھی وہ کہے گا کہ ہمیں قرضہ دیں مگر جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے اس قرضے کے لیے جو شرائط ان کی اپنی حکمت عملی ہے وہ وہی ہے جو انیس سو اٹھاسی سے اب تک آئے ایم اپ کے جو پندرہ پروگرام ہوئے وہ پندرہ کے پندرہ جو ہیں وہ ناکام رہے لیکن اسی حکمت عملی کے تحت یہ کر رہے ہیں اور اگر میں آپ کو یہ ریکارڈ پر بتاؤں کہ اب یہ جو پروگرام ہوگا چوبیس میں ہوگا لیکن اگر یہ تین سال کا ہوتا ہے تو شاید یہ بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ہم آئے ایم اپ کے پچیس میں پروگرام میں بھی جائیں گے اور اس وقت تک معیشت کی مزید کھوکلی ہو چکی ہوگی معیشت کی حالت مزید خراب ہو چکی ہوگی اور امریکہ اور اس وقت جو چین کے ساتھ توازن ہے جو امریکہ خود چاہتا ہے کہ ہم چین کے ساتھ بھی تعلقات رکھیں کیونکہ امریکہ اکیلا ہمیں نہیں بچا سکتا بالکل واضح ہے انا ایم اپ بچا سکتا ہے جب تک چین ساتھ نہ ہو اب وہ انتظار اس میں ہے کہ معیشت کو مزید کھوکلی کر دیں تاکہ چند برسوں کے بعد حالت ایسی ہو جائے کہ ہمیں کوئی بھی نہ بچا سکے سر سر کلیر کیجئے گا ایم اپ کے امداد سے ہماری معیشت کھوکلی ہوتی ہے یا ہماری معیشت کو استحقام ہوتا ہے آج سرہ بتائیں سر کیونکہ مجھے میں کنفیوز ہو گیا ایک طرف ہم ایم اپ سے پیسہ مانگ رہے ہیں اپنی معیشت کو استحقام کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دوہزار پچیس میں بھی جانا پڑے گا اور مزید کھوکلی ہوگی اور یہ چاہتے ہیں کہ کھوکلی ہو جائے ذرا بتائیں سر راستر بات یہ ہے کہ اگر میں نے یہ کہا کہ تئیس پروگرام ہو چکے ہیں اگر وہ کامیاب ہوتے تو یہ بار بار کیوں ہوتے ہیں ہمیں خود سوچیں نا نائنٹین نائنٹی فور کے بعد انڈیا نہیں گیا دوہزار گیارہ کے بعد اب گیا ہے بنگلہ دیش ہم جو ہر ڈھائی سال کے بعد جاتے ہیں یہ ایک حکمت اعملی کا حصہ ہے اور یہ میں آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں کہ جو آئی ایم ایف کا یہ بات ہے کہ استحقام پہلے مریشہ تیشہرہ نوہ بعد میں یہ پولیسی ناکام ہو چکی ہے اور دوہزار پانچ میں میں نے کتاب لکھی تھی پوری دستاویز کے ساتھ اس کا نام تھا ایکنومک گروتھ انسٹیبلیزیشن میتھ اور ریالیٹی یہ دھوکہ ہے اگر استحقام ہو چکا ہوتا تو پھر یہ حالت ہی کیوں آتی اگر آپ دیکھیں کہ دوہزار تیرانوے کے بعد سے ہر حکومت نے کہا کہ ہم تباہ ہو گئی برباد ہو گئے ہم جو ہے آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے اور پھر جو ہے وہ عوام سے قربانی لیں گے وہی آج کہہ رہے ہیں اور وہی پانچ سال کے بعد کہہ رہے ہیں استحقام کبھی نہیں ہوا